بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس آئیم زفر اقبال اسسسٹنٹ پروفیسسر کمبیٹر سائنس ڈی پی ایس کالیج اکارا آج ہم آپ کی کمبیٹر سائنس کے جو نیو بک ہے اس کے پہلے یونٹ سے سٹارٹ کریں گے اور اس پہلے یونٹ کا نام ہے پرابلم سالونگ سٹیپس تو بٹے پہلے جو اس سے پہلے آپ نے پری نائنٹ میں پڑھا تھا وہ سارا کے سارا جو ہے چونکہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کیسے بک جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے تو اس لئے اب ہم اس بک کو ساری کو گو تھو کریں گے آپ کی اس نائنٹ کے ایئر کے انتر تو اس میں پرابلم سالونگ سٹیپس میں بٹے تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں یہ پرابلم سالونگ سٹیپس بیسیکلی جو ہے یہ ایک ٹاپک شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو یا سنا ہوگا جس کو کہا جاتا ہے سوفٹ ویر انجنیرنگ یہ سوفٹ ویر انجنیرنگ سے متعلق ہے بٹے سوفٹ ویر انجنیرنگ پروگرام بنانے کو کہا جاتا ہے میں مختصر سا کر کے ساتھا لفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سوفٹ ویر انجنیرنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سوفٹ ویر ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو اس کی سارے نوہو اس کی سارے ویر اباؤٹس وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے یا کن کن فیچرز کو مدنظر رکھ کے بنایا جائے گا کیا کیا کام کرے گا کیسے کیسے کرے گا تو سوفٹ ویر انجنیرنگ عام طور پر کی جاتی ہے ڈیگری لیول پر جب اب بی ایس سی ایس وغیرہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا بی ایس بھی شورٹ کر کے اسے کہا جاتا ہے یا اس سے پہلے جو ایک پیٹرن تھا ماسٹرز کمیٹر سائنس ایم سی ایس جی سے کہا جاتا تھا تو ان میں سے کسی ایک میں جب ایڈمیشن لیے جاتا تھا تو اس کے اندر یہ باقاعدہ ایک ڈیگری کلاس کے اندر ایک ایس سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے سٹوڈنٹس ہیں یا یوں کہہ لیں جب اس کو سٹوڈنٹس اچھی طرح سے لرن کر لیتے ہیں تو وہ ایک اچھے پروگرامر بن جاتے ہیں اور پھر پروگرامنگ سکل ان کے ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اپنے سوفٹر بنا کے سیل کریں یا پھر کچھ چند دوست مل جاتے ہیں اور مل کے ایک سوفٹر ہاؤس ڈیویلپ کر لیتے ہیں سوفٹر بنانے والی کمپنی اسے سوفٹر ہاؤس کہا جاتا ہے تو وہ سوفٹر ہاؤس بنا لیتے ہیں اور پھر یوں وہ لوگوں کے مختلف قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں جو روز مرہ روٹین سے متعلق ہوتے ہیں مثلا کسی فیکٹری کا پروگرام بنانا فیکٹری کے سارے جو اس کے جو بھی اس میں پرڈکشن ہو رہی ہے جو اس کے امپلائیز کا ریکارڈ ہے جو اس کا اپنا جو اس کا سٹاک ہے اس سارے کا سوفٹر ڈیویلپ کرنا اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے انونٹری سوفٹر ایسے سوفٹر جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے انونٹری سوفٹر یا کسی تعلیمی ادارے کے سوفٹر جو ہیں وہ بھی اس میں بنایا جا سکتے ہیں جیسے سکول ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کالج ہو گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی ہوگی تو ان سب کے جو سوفیرز ہیں وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں یہ سوفیر انجنیرنگ کے طرح تو سوفیر انجنیرنگ بیٹے وہ ٹاپک ہے وہ ٹیکنیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سبجیکٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ سوفیر بنانا سیکھتے ہیں تو جو سوفیر انجنیرنگ جب کیا جاتا ہے یا جو بچے جب کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ان کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ یہی کہلاتی ہیں کہ problem solving تو یہاں پہ بھی اب ہم آپ کو یہ جو ایک بریف سا ہوگا آپ کے سلیبس میں تھوڑا سا مختصر سا ہے ڈیٹیل نہیں ہے زیادہ لیکن میں کوشش کروں گا اس کو آسان الفاظ میں سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ چیزیں آپ کے knowledge میں آ جائیں اور یہ آگے جا کے بڑی classes کے اندر آپ کو support کریں گی تو problem solving steps میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ضرورت ہے define کرنے کی کہ problem کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہمیں چیز دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ problem کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ دیکھیں گے what is problem تو جب بیٹے اس پہ ہم جاتے ہیں کہ what is problem تو problem سے مراد کیا ہے کہ روزمرہ روٹین سے بھی آپ لے سکتے ہیں ہماری پوری life جو ہے یہ problem سے بھری ہوئی ہے ہم چاہے کھانا کھائیں تو بھی ایک problem ہے ہم ground میں کھیلنے کے لیے جائیں تو بھی ایک problem ہے ہم road پہ traffic میں رمہ دھوا ہیں شامل ہیں تو بھی ایک problem ہے ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی ایک challenge کا سامنا ہے کسی مسئلے کا سامنا ہے اور ہم اپنے اس مسئلے کو مختلف طریقوں سے حل کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ road پہ جا رہے ہیں بائیک آپ کے پاس ہے تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی lane میں چلیں آپ یہ کوشش کریں گے کہ کوئی جو indicators ہیں دے کے traffic کے rules کو follow کرتے ہوئے آگے گزریں اور یوں اپنی منزل پر پہنچیں اسی طرح سے جب آپ ground میں ہیں جب آپ ground میں کھیل رہی ہیں کوئی match ہے کوئی آپ کو opponent ہے تو اس میں آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے match کو win کرنا ہے no matter کہ وہ کون سا match ہے وہ cricket ہے آپ کی ہے football ہے کچھ بھی ہے تو اس وقت آپ کے سامنے جو challenge درپیش ہوتا ہے جو problem ہے وہ یہ کہ آپ نے اس match کو win کرنا ہے اس کے لیے اس problem کو حل کرنے کے لیے آپ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں مختلف strategies apply کرتے ہیں کہ اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں some time وہ strategies پہلے develop کر لی جاتی ہیں پہلے ہی planning کر لی جاتی ہے بیٹھ کے planning ہو جاتی ہے کہ ایسے ہوگا تو یہ کیا جائے گا یہ ہوگا تو یہ کیا جائے گا جبکہ some time ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو planning ہے یہ during the match کی جاتی ہے اور اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر ہم computer کے حوالے سے بات کریں تو problem کیا ہے کہ کسی ایک دیئے گئے مسئلے کو حل کرنا کوئی بھی آپ کے پاس problem ہے for example آپ کو ایک software بنانے کو کہا گیا ہے تو وہ ایک آپ کے لئے problem ہے for example آپ کے لئے کہا گیا ہے کہ کسی ایک application software میں کوئی کام کر دیں کوئی file بنا دیں وہ بھی ایک problem ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ excel کی sheet میں کوئی کام کر دیں وہ بھی ایک problem ہے ٹھیک ہے تو problem ہمارے پاس یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر اس کو ہم کہیں کہ computer کی definition میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ well defined set of instructions مختلف یہ نعمل ہے کہیں گے بھی دیں اگر اس کوئی کام کرنے کے لئے پاس اگر اس پر دیں یہاوڈی دیں کہیں گے آپ کوئی شخصات کی چندہیں گے بھی دیں گیا ہے چندہ بھی دیں پاس پاس اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی definition ہم اس sense میں لے لیتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ well defined set of instruction to solve a problem کمپیوٹر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کو ہدایات دیتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کام کو اس ہدایت کو instructions کہا جاتا ہے instruction اس کو instruction کہا جاتا ہے اور جب وہ instructions کا ایک set ہو پورا چار پانچ چھے ہر ایک instruction سے تو کمپیوٹر کام نہیں کرے گا سارا جو مسئلہ آپ کا حل کرنے والا ہے وہ ایک ہی بار تو نہیں سارا کر دے گا اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے اسے آپ کو پہلے ایک کام بتانا پڑے گا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی ہم جب pre night میں بھی آپ لوگوں نے پڑا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو بلکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکلمند نہیں بلکل اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی چیز نہیں جسٹ ای مشین اور آپ اسے کہیں گے یہ غلط کر دو وہ غلط کر دے گی اور آپ اسے کہیں گے صحیح کر دو تو وہ صحیح کر دے گی یا آپ کہیں گے ایسے کر دو جیسے کہیں گے وہ ویسے کر دے گی تو یہی ہے کہ جب ہم نے اس کو کام دینا ایک instruction پھر اس کے بعد دوسری پھر تیسری پھر چوتھی وہ instructions کا ایک set بنے گا اور وہ instruction کا set ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ problem solving set ہے یا اس کے لیے ایک خاص term استعمال ہوتی ہے اس term کو کہا جاتا ہے software کہا جاتا ہے یا اس کے لیے لفظ program بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ہم اس کو computer میں حل کرتے ہیں کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں تو وہ جو instructions کا set ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو software کہا جاتا ہے یا اس کو program کہا جاتا ہے اچھا اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ problem جو ہے یہ جب ہم نے ان کے steps دیکھنے ہیں ہمارے chapter کی طرف تو پہلی definition تو ہم نے یہ دیکھا کہ problem کیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہدایات کا ایک set ہم computer میں جو solve کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے وہ software کہلاتا ہے یا وہ program کہلاتا ہے اب ہم اس طرف دیکھتے ہیں اپنے problem solving steps میں chapter کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا problem define کیسے کرنا ہے اس کا جو پہلا ہمارے پاس کام آئے گا جو پہلا step آئے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے problem کو define کیسے کریں گے define a problem اب جب پیٹے define a problem کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ problem ہے کیا اب problem ہے کیا سے مراد کیا ہے کہ very clear set of statements یا very clear set of instructions آپ کہہ سکتے ہیں بڑے سادہ سے الفاظ میں واضح الفاظ میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا یعنی computer کو بتانا ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ آپ software developer ہیں آپ software engineer ہیں اور آپ program بنانے چلے گئے ہیں آپ کہیں کسی دارے کا کسی company کا کسی جگہ کا software بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ problem ہے کیا ٹھیک ہے یا تو وہ جو owner ہوگا جس نے آپ سے software بنوانا ہے یا تو وہ آپ کو بتائے گا اور اگر ان case وہ نہیں بتاتا تو پھر آپ نے اس سے کیوں نہیں کرنی ہے آپ نے اس سے پوچھنا ہے آپ نے اس سے different question کرنے ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے کس مسئلے کے solution کے لیے آپ program بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کیوں بنوانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے بنانے سے آپ کو فائدے کیا حاصل ہوں گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو problem کو define کرنے میں مدد کریں گے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے problem کو define کرنا ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا program کا ایسا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایسا problem یا ایسی statement جس کے اندر کوئی ambiguity نہ ہو یعنی جس کے اندر کوئی مبہم چیز نہ ہو کوئی خفیہ چیز نہ ہو بلکہ سادہ اور واضح الفاظ میں بتائے گی چیز ہو اسے ہم کہیں گے یہ ہمارا problem ہے یا یہ کیا ہے ایک well defined problem ہے یعنی وہ ایسا problem جو بلکل سادہ آسان ہوگا اسے کیا کہا جائے گا well defined problem کہا جائے گا well defined problem اب یہ جو well defined problem ہے یہ تو ایک ہم نے بات ابھی کر لی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا problem جو سادہ اور آسان الفاظ میں دیا گیا ہے تو اسے کہیں گے well defined problem in case ایسا نہیں ہے in case کہ وہ problem جو آپ کو دیا جا رہا ہے یا جو آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے اس میں پیچیدگی ہیں ہیں اس میں مسائل ہیں اور بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کچھ طریقے کچھ techniques apply کرتے ہیں اس problem کو well defined بنانے کے لیے تاکہ آپ کو جو بندہ وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں جو طریقے آپ اکتیار کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں میں لکھ دیتا ہوں آپ کو پہلا جو اس میں ہے step وہ ہے gain background knowledge دوسرا اس کا نام ہے جی use gases اور تیسرا اس میں جو طریقہ کار ہے اس کا نام ہے draw a picture اب ان تینوں techniques کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں اور آج ہم اپنا lecture یہیں پہ sum up کرتے ہیں mind up کرتے ہیں پہلا طریقہ جو ہے gain background knowledge آپ اس ادارے پہلے دیکھیں گے کہ اس کا historical perspective کیا ہے یہ company یہ ادارہ جا رہا ہے چیزوں کو maintain کیسے کہا رہے اب جب اس کا background knowledge آپ لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے آپ اپنے experience کو بھی استعمال کریں گے یہ بات جو ہوتی ہے یہ جو point ہوتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں experience software developer کے لئے ہوتا ہے experience developer جو بندے جو لوگ جو software develop کرتے ہیں جو بناتے ہیں جب ان کو کافی سارا knowledge ہو جاتا ہے ان کا experience کافی سارا ہو جاتا ہے ان کو پتا چل جاتا ہے یعنی مختلف اداروں کے software بنا چکے ہوتے ہیں جیسے مثال کے دور پر کوئی fridge بنانے والی company ہے اور اس کا software بنانے گیا ہے بندہ اور اس نے اس سے پہلے کچھ 20-25 ایسی فرموں کے software بنائے ہیں جو fridge بناتی ہیں تو اس کو پھر ان کے مسائل ملتے جلتے ہوتے اس کو ان کا پتا ہوتا ہے وہاں سے وہ کیا کر سکتا ہے وہ اپنا background knowledge استعمال کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ company جو ہے اس کے اس کی history کو دیکھے گا کہ یہ کام اس میں اگر ہوتا رہا ہے تو کیسے وہ اپنے knowledge سے چیزیں سمجھ لیتا ہے تو یہاں سے problem کو اس کو سمجھنے میں ایک technique یہ آسانی دیتی ہے لیکن یہ technique ان کے لیے ہے جو experienced software developer ہیں جو experienced programmer ہوتے ہیں یہ ان کے لیے technique دوسری technique اس میں جو آتی ہے use guesses نام سے ہی آپ کو سمجھ آگی ہوگی guess لگانا تکے مارنا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک لیکن یہ ہے کہ اندازہ لگانا اس کے لیے proper word ہم use کر سکتے ہیں estimate کہ وہ estimate کیا جاتا ہے کہ جب ایک problem کو define کیا جانا ہے اور عام طور پر یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی ادارے میں software بنانے جاتے ہیں اب اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے یہ بات اس بندے کو کس طرح سے سمجھانی ہے وہ ایک non-technical person ہے اور non-technical person نے ایسے ہی بتانا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری حاضری کا پروگرام ہمارے ملازمین کی حاضری کمپیٹر میں لگ جائے وہ تو ایسے ہی کہے گا یا وہ یہ کہے کہ میں چاہ رہو میری ساری factory کمپیٹر ہو جائے یہ سارا کام آٹومیٹک ہونا شروع اب یہاں اس طرح جو باتیں جب وہ بتائے گا تو وہاں پر آپ نے ایک اچھا software developer جو ہوتا ہے وہ guess لگاتا ہے کہ وہ اس سے guess کیا کرے گا کہ یہ کرنا کیا چاہتے کیسے یعنی یہ attendance ان کی software attendance کا بنانا چاہ رہا ہے یا ان کی salary کا بنانا چاہ رہا ہے یا inventory کا بنانا چاہ رہا ہے کیا بنانا چاہ رہا ہے وہ اپنے guesses کو استعمال کرے گا تاکہ problem اس کو واضح طور پر سمجھ آ جائے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے یہ بڑا important step ہے یاد رکھیں جب problem ہی proper define نہیں آپ کچھ بنائی نہیں سکتے یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں problem proper define نہیں اور آپ نے بنا لیا دو مہینے لگ گئے تین لگ چار ہے یہاں پر آپ نے چیزوں کو اچھی طرح سے clear کرنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے تو دوسرا طریقہ کار بیٹے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ guess کو استعمال کریں گے چونکہ وہ ایک non technical person ہے وہ آپ کو اپنی بات واضح طور پر نہیں سمجھا پا رہا تو آپ گیسز استعمال کریں گے اپنے اندازے لگائیں estimate کریں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے اور اس problem کو clarify کریں اور تیسرا طریقہ کار جو ہے یہ modern technique ہے یہ بہت helpful ہے بہت کار آمد ہے آج کل کل طریقہ کار میں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک picture بنا دیتے ہیں آپ ایک تصویر بنا کے اس بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو آپ سے software بنوانے کے لیے آیا ہے یا آپ اس کے پاس گئے ہیں اس کے لیے آپ ایک picture بنا دیں گے مثال کے دور پر اس picture میں میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں جیسے ایک example دے رہا ہوں آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ اور دوسری یہ اور اس کے ساتھ تیسری یہ یہ تین rectangles ہیں اور ہم کہتے جب ہم ان کو sum up کرتے ہیں تو یہ 20 بنتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ایک rectangle اور اس کے ساتھ ہم ایک circle لیں ٹھیک ہے اور پھر ایک rectangle لیں تو answer جو ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہیئے 22 تو اس کا ہم guess کریں گے یہ کتنا ہوگا پھر ہم ایک picture اور اس طرح سے لے لیتے ہیں ایک triangle اور ایک circle اور ایک rectangle اب ہم یہ کہہ دیتے کہ اس کا answer بتائیں یہ چھوٹی سی exam اب اس طرح کی examples draw کر کے اس طرح سے pictures draw کر کے یہ pictures آپ اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں جو جو آپ سے بنوا رہا ہے آپ اس کے لئے بنا سکتے ہیں کہ ایک employee اور اس کے بعد اس کا work اور اس کے بعد اس کی attendance اور اس سے آپ اچھی کرنا چاہ رہے ہیں employee اور اس کی salary اور اس سے آپ کیا achieve کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے آپ picture بنا کے اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی سارا knowledge حاصل ہوگا یعنی آپ کے لئے مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ latest technique ہے تیسری technique ہے اس کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم problem کو define کرنے میں ہمیں کافی آسانی رہتی ہے اب in the end میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ جیسے Einstein کی wording جو ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک گھنٹہ دیا جائے جس میں پوری کائنات کو پوری پلانٹ کو بچانا ہے مجھے ایک گھنٹہ دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے میں آپ نے کوئی ایسی ٹیکنیک ڈیویلپ کرنی ہے کہ یہ فلاں problem آگیا ہے اگر یہ پرابلم ایک گھنٹے کے اندر solve نہ ہوگا تو کیا کریں گے یہ کائنا تباہ ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو ہو جائے گی تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں اس میں سے 59 منٹس جو ہیں اس مسئلے کو سمجھنے میں لوں گا اور ایک منٹ ایک جو 59 کے بعد ایک سیکنڈ ہوگا اس سیکنڈ میں اس کو execute کروں گا اور میرا مسئلہ حال ہو جائے یعنی اس سے آپ کو اس کی problem solving کی یا problem کی definition سارے steps جو ہیں وہ آسان ہو جاتے تو آج بیٹے ہم یہیں تک رکھتے ہیں یہ آپ کی جو نیو بک ہے اس کا یہ پیج نمبر ٹو ہے اور ہوفیلی یہ مارکیٹ میں آگی ہوئی ہے اور آپ لوگ نے پرچیز کر لی ہوگی اپنا اور اپنے بین بھائیوں کا اپنے والدن کا